زیادہ صاحب میں آگے بڑھتا ہوں شروعات میں آپ نے ایک جگہ یہ ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بغیر پڑھے لکھے تھے یہ ایک موجزے کی مثال ہے بہت بڑی تو کیا قرآن اور حدیث میں کہیں پر اس کا سرحتن ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پڑھے لکھے تھے قرآن میں کلیرلی منچنڈ ہے سورہ انکبوت کی آیت ہے سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے ولا تختہو بی یمینک نہ اپنے کچھ سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اذن اگر ایسا ہوتا لرتاب المبتلون تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس شک کرنے کی کچھ بنیاد بچتی جیسے امیجن کریے کہ کوئی ایسا رائٹر ہے کوئی ایسا آتھر ہے جس نے کئی ساری بیس سیلرز لکھی اب لیٹسٹ اس کی کتاب آ رہی ہے اور وہ کتاب اس کی خود کی لکھی نہیں ہے وہ اوپر والے نے اس کے پاس بھیجی ہے تو لوگ شک کر سکتے تھے کہ انہوں نے پچھلی تو اتنی کتابیں لکھی لکھی ہیں یہ بھی لکھی ہوگی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس یہ ہے اور ہسٹوریکل دلائل اس بارے میں موجود ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں یہ ویل نون ہے اور ایربز میں یہ بات کومن تھی اس زمانے میں کہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چنا امیجن کریے کہ پہلی آیت جو قرآن کی رویل ہو رہی ہے وہ ہے اقرآ پڑھو لیکن جس نبی کو اللہ نے چنا انہیں پڑھنا اور لکھنا دونوں نہیں آتا تھا یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ قرآن کے اوپر لوگ شک نہیں کریں اسی لئے اللہ نے انسانوں میں سے ایک ایسے انسان کو چنا جس سے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اب سارے وہ راستے کہ جیسے کوئی کہے کہ پچھلے فلوسفرز ایرسٹوٹل وغیرہ کی ورکس سے انسپریشن ہے یا پچھلی کوئی دینی مذہبی کتاب سے انسپریشن ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں بچتی قرآن میں مزید اللہ تعالی نے امی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکارا ہے سورہ عراف سورہ سات آیت نمبر 158 اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امی کا مطلب ہے انیجوکیٹرڈ ہم یہ کہیں گے ان لیٹرڈ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ ان کا ایڈوکیشن تو خود اللہ کے طرف سے تھا اللہ نے خود انہیں سکھایا ایڈوکیشن اور اس میں فرق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی پریزرویشن کی تعلق سے اور قرآن کے اوپر تاکہ لوگ شک نہ کریں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انسان ہسٹوریکلی نون تھے کہ انہیں نہیں آتا تھا اور یہی بہت بڑے تاجب کی بات تھی لوگوں کے لیے کہ کیسے اس طرح کی کتاب ان پر نازل ہو رہی ہے اور وہ زمانے کے لوگوں کے لیے بہت واضح بات تھی کہ یہ کوئی نورمل سی بات نہیں چیز ہے سب یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن ایک موجزہ ہے